پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاستی سطح پر انڈیا کی جانب سے وزرعظم عمران خان کی اسرائیلی پیگسس سپائی ویر کے ذریعے جاسوسی آپریشن کے معاملے کی تحقیقات کر کے حقائق واضح کرے اور ذمہ داران کا احتساب کرے پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنے ہے کہ پاکستان نے انڈیا حکومت کی جاسوسی کی کاروائیوں کو بے نقاب کرنے کی حالیہ بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کو سنگین تشویش کے تناظر میں دیکھا ہے پاکستان انڈیا کے جانب سے ریاستی سطح پر عالمی اصولوں کی واضح خلاف ورزی پر ریاستی سرپرستی میں وسیع پیمان پر جاری نگرانی اور جاسوسی کی کاروائیوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے یاد رہے کہ انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹری انٹرنیشنل اور فرانسیسی میڈیا گروپ فاربیڈن سٹوریز کو جن پچاس ہزار نمبروں پر مشمل ریکرڈ تک رسائی ملی ہے اس فیرست میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان سمیت دنیا بھر کے چودہ حکمرانوں انسانی حقوق کے کارکنان اور صحافیوں کے نمبرز بھی شامل ہیں ایمنسٹری انٹرنیشنل اور فاربیڈن سٹوریز کے ساتھ دی پیگیسز پروجیکٹ میں کام کرنے والے سترہ صحافتی اداروں نے اس فیرست میں شامل نمبروں اور دیگر موادسی یہ نتیجہ بھی اخص کیا ہے کہ ان نمبروں کا اسرائیلی کمپنی این ایس او کے بنائے ہوئے پیگیسز سپائی ویر استعمال کرنے والے کن ممالک نے منتخب کیا ہے اس تحقیق کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا نمبر سن 2019 میں انڈیا نے بطار پرسن آف انٹرس یعنی اہمیت رکھنے والی شخصیت کے طور پر منتخب کیا تھا پاکستان کے دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ ناکدین کی نگرانی و جاسوسی کرنا انڈین حکومت کا خاصہ ہے دنیا نے انڈین جمہوریت کا اصل چہرہ ڈس انفو لیب رپورٹ کی صورت میں دیکھ رکھا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بین القوامی اداروں کی جانب سے کیے گئے حالیہ ان کشافات کو دیکھ رہا ہے اور انڈیا کے ان زیادتیوں پر عالمی فورمز کی توجہ مبزول کروائی جائے گی دفتر خارجہ کا بیان میں کہا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کے مطالقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں حقائق کو منظر عام پر لائیں اور انڈیا میں موجود ذمہ داران کا احتساب کریں واضح رہے کہ تا پیگسز پروجیک کے تحت جاری کی گئی فیرس میں نمبر موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کو پیگسز کے ذریعہ حیک کیا گیا ہو یا حیک کرنے کی کوشش کی گئی ہو یہ فیرس دراصل ان افراد کا تعیون کرتی نظر آئی ہے جن کو پرسن آف انٹرس کے طور پر منتخب کیا گیا پیگسز سپائی ویئر بنانے والی کمپی این ایس او نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا سپائی ویئر صرف اور صرف سرکاری ایداروں کو جانچ کے بعد فروغ کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف دہشتگردی اور جرائم پیشہ اناثر کو روکنا ہے تاہم اس کے برقس اسرائیل کے ساپوئر کو پاکستانی وزیراعظم سمیت دنیا کے کئی سربراہانے مملکت کی جاسوسی کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے 18 جولائی کو متعدد عالمی صحافتی ایداروں میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق انسانی حقوق کے ادارے ایمینسٹی انٹرنیشنل اور فرانسیسی میڈیا گروپ فوربیڈن سٹوریز کو پچاس ہزار سے زیادہ فون نمبر پر مشکل ریکورڈ تک رسائی حاصل ہوئی جن کو اسرائیلی نیجی کمپنی این ایس او کے جاسوسی ساپوئر پیگیسز کو استعمال کرتے ہوئے نگرانی اور جاسوسی کا حدف بنایا گیا تھا اس فیرس میں پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے دو ہزار سے زائد فون نمبر شامل تھے واضح رہے کہ اسرائیلی جاسوس ساپوئر این ایس او کی مدد سے ساریف کسی بھی فون نمبر کے ذریعے اپنے ممکنہ حدف کے فون تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کی مدد سے فون کے تمام ڈیٹا کو حاصل کر سکتا ہے اور فون استعمال کرنے والے کی نقل و حرکت کو بھی جانچ سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا